کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور گنڈا پور دو نمبر آدمی ہے نہ اس پہ ٹرسٹ کریں خدا کا واسطہ ساری رات گنڈا پور جو ہے یہاں پہ کوسار میں آئے ہے صحیح والوں کے پاس بیٹھے رہے ہیں ساری رات ہم نہیں پوچھتے ہم نہیں یہ جرت کرتے اسد کیسر صاحب کے گھر میٹنگیں ہوتی تھی میں ان آفسروں کے نام بھی بتا سکتا ہوں جو ہماری میٹنگ ہو رہی ہوتی اور باہر والے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے ہم نے ساؤس میں تمام اطراف نے جو یہاں پہ واقعہ ہوا دو روز قبل جو ہے اس کی سب نے مضمت کی اور اس کے اوپر اتجاج بھی کیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے یک جیتی کا جو ہے وہ ثبوت بھی دیا کسی صورت میں بھی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ جو ہے اس کی کسی شخص نے اس ہاؤس میں حمایت نہیں کی ایک کنسنسس پایا جاتا تھا لیکن جب جا کے وہاں بھی یہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہمیں مکہ مارے گئے ہمیں یہ ہوا ہمیں یہ ہوا اس ساری کی ساری کمیٹی کا جو ہے سپیرٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ نیوٹرلائز ہو گئی اگر وہ کمیٹی جو ہے گریوینس کمیٹی ہے ضرور بنائیں گریوینس کمیٹی بھی بنا دیں کہ جو گریوینس ہوں وہ لیکن اس کمیٹی کی جو سپیرٹ جو بلاول صاحب نے پیش کی تھی اس کی وہ نفی کرتی تھی کرد جو کاروائی ہوئی ہے وہ اس کی نفی کرتی تھی میں نے ادھر بھی اتجاج کیا اور میں جو ہے اس کمیٹی کا حصہ نہیں رہنے چاہتا میں نے اپنی پارٹی کو میری پارٹی کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وزیر قانون بھی بیٹھے ہوئے ہیں نائے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری جگہ وہاں پہ کوئی اور یہ اپنا نیرٹیو بیلت کرنے کے لیے کمیٹی نہیں بنای گئی ہوئی یہ اس ہاؤس کا نیرٹیو بیلت کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے اس ہاؤس کی عزت اور ناموز اس میں میرا نیرٹیو پی ای میل این کا نیرٹیو پی ٹی آئی کا نیرٹیو یا پی 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 سپارٹی کا نیرٹیو جو ہے وہ نہیں یہ اس ہاؤس کے تقدس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ قانون سازی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس ہاؤس کے آئینی رول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے ایک لمبی داستان سنائی گئی جو یہاں پہ آلڑی فلور پہ ڈسکا سو چکی ہے اور اس کی مضمت بھی ہو چکی ہے مجھے بتائیے کہ یہاں پہ جب پارلیمنٹ لوجز کے اندر جو ایم میں نے اٹھائے گئے تھے تو کیا ہمارا کسی نے ساتھ دیا تھا کیا اس کی مضمت ہوئی تھی کتی طور پہ نہیں ہوئی تھی ان کے گریوینس ہیں ضرور ایکزیمن کریں ایک علیہ دا کمیٹی بنا دیں وہ ضرور ایکزیمن کریں ان کے گریوینس سے اس میں کوئی جسٹیفائیڈ ہوں گے کوئی نہیں جسٹیفائیڈ ہوں گے کسی نے ہمارے اس آواز میں آواز نہیں ملائی جمعیہ نواز شریف صاحب کی اہلیہ فوت ہوئیں سارا دن وہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ مجھے فون پہ بات کرنے کی اجازت دی جائے میں ان کا حال معلوم کریں نہیں دی گئی وہ وفات پا گئی یہ ایک بڑا ہیومن مسئلہ تھا یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں تھا اس کو بھی سیاست کے لیے استعمال کیا گیا اتنا زہر اور اتنی ونڈیکٹیونس تھی کہ موت کو بھی جو ہے اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا گیا اس شخص کو بات نہ کرنے دی گئی یہاں پہ گنڈا پور صاحب نے چیف منسٹر پنجاب جو ایک بیٹی ہے ایک بہن ہے ایک ماں ہے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ وہ سب کو پتا ہے میں ان کو دھرانا بھی سمجھ کیا کسی نے ان کی مضمت کی کیا اس وقت کسی نے یہاں پہ آواز اٹھائی جب میاں نواز شریف کے اوپر کیا بیٹا تھا کسی نے آواز نہیں اٹھائی آج یہ کہتے ہیں کہ سینے پہ مکا مارا گسیٹا گیا دیکھیں آج ہمیں یہاں پہ پی ڈی ایم کے اور یہ لگا اگر یہ ٹوٹل کیا جائے تو تقریبا دو دو سمارا کیا ہے اور کیسے میں نے کوکسی لگیا ہے میں نے بلکل صحیح کہہ رہا ہے میں اتفاق کرتا ہوں اس سے بلکل اتفاق کرتا ہوں دیکھیں اگر پی ڈی ایم کی حکومت اور یہ حکومت جو ہے اس کا ٹوٹل جو ہے وہ لگایا جائے تو ہمیں تقریبا دو سال حکمرانی کرتے ہوئے ہوگے اس کی مہربانی سے اوپر والے کی مہربانی سے کیا نیب ہم نے کسی کے خلاف استعمال کیا ہے ہم نے کسی کو کوئی نیب کا کیس جو ہے اس دور میں نہیں بنا نہ پی ڈی ایم کا نہ انہوں نے نیب کو اس طرح بری طرح استعمال کیا ہے اور چیرمین نیب اس وقت کا جس طرح استعمال ہوا ہے پتہ نہیں میں کوئی مسال غلط قسم کی نہیں دینا چاہتا ہے کیا اس چیز کا کبھی یہ اطراف کریں گے آپ تو کریں گے لیکن آپ کے اور بہت سارے ساتھی بھی تو ہیں نا بات سنے رانگ جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ غلطی ہے میں یہ اسٹریس کرنا چاہتا ہوں اور بار بار میں نے گوھر صاحب کو بھی کل بھی کہا کہ پلیز ضرور اتجاج کریں لیکن ذرا پچھلے چار سال کے ماضی پہ بھی نظر دھڑائیں کہ اس میں آپ نے کیا کیا چاہتا ہے